اگر کوئی سرکاری افسر میں ببانگیدیل کہتا ہوں یہ جورت کرے گا کہ ہمارا نتیجہ روکے گا یا تبدیل کرے گا ہم قسم اٹھاتے کے دڑن تختہ کریں گے مستار ہر گھنٹے پاکستانی الیکشن میں ایک نیا موڑ آ رہا ہے اور نواز شریف کے بعد اب عمران خان کو لے کر بھی وہ اعلان ہوا ہے جس نے پاکستان کے الیکشن کے سارے کے سارے سمیقرن بدل دیے ہیں کیونکہ عمران خان کو اچانک جیل سے بیل ملنے کے بعد نواز شریف اور کمپنی میں ہر کم مچ گیا ہے کیونکہ عمران خان کی جس طریقے سے پاکستان کے انتر آنڈ ہی آئی ہے اس نے اپوزیشن کو اڑا کے رکھ دیا ہے اب آپ لوگ خودی آرٹیکل دیکھیں جس میں شاوف ہے کہ اٹیکس آن پاکستان ملٹری انسٹالیشنز جیلڈ فارمر پی ایم عمران خان گیٹس ویل یعنی کی نو مائی کو پاکستانی شینہ کے کئی ٹھکانوں پر حملوں کو لے کر پاکستان کے فارمر پی ایم عمران خان کو جو جیلڈ ہوئی تھی تو اب ایٹی ایس یعنی کی انٹی ٹیرر کوٹ نے عمران خان کو ویل دے دی ہے اور عمران خان کو یہ ویل ایسے سمیہ پر ملی ہے جب انہوں نے جنرل الیکشن میں شاندار جیت حاصل کی ہے یعنی کی پاکستانی شینہ اور نواز شریف کی عمران خان کے شامنے دھجیوں اڑ گئی ہیں پورے پاکستان میں عمران خان کا ڈنکا بج رہا ہے اور عمران خان کی یہ وڑی جیت ایشی شمیہ پر ہوئی ہے جب پاکستان کی شرکار اور سینہ نے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا تھا اور یہی نہیں بلکہ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے چناب چن جو بللہ تھا اسے بھی چھین لیا تھا جس کے بعد پی ٹی آئی نے نردلیے چناب لڑنے کا اعلان کیا اور اب تقریباً ستان میں سیٹو پر ایک وڑی جیت درج کی ہے اور شرکار بنانے کے لیے عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کو اب لگ بگ پینتیس سیٹو کی ہی جرورت ہے اور اب ایشیم اگر عمران خان کو پی ایم بنایا جاتا ہے تو وہ پاکستان کے دوسری بار پرائم منسٹر بنیں گے وہیں اگر دوسری طرف نواز شریف کی بات کریں تو نواز شریف کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نے بلاول بھٹو جرداری کی پارٹی یعنی کی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمینٹریانز کے ساتھ ایک بڑے گٹھ بندن کی گھوسڑا کی ہے آپ لوگ خودی آرٹیکل دیکھیں جس میں صحافہ کی شہباز شریف بلاول بھٹو جرداری اگری to join hands یعنی کی بلاول بھٹو جرداری اور شہباز شریف آپ گٹھ بندن کرنے کے لیے اگری ہو گئے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کی پاکستان کے اندر پرائم منسٹر بننے کے لیے 133 سیٹو کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان میں 266 سیٹو پر الیکشن ہوئے ہیں جن میں اسے نواز شریف کی پارٹی نے 71 سیٹے جیتی ہیں وہیں بلاول بھٹو جرداری کی پارٹی نے 54 سیٹو پر جیت درج کی ہے وہیں اگر امران خان کی بات کریں تو امران خان کے توفان میں یہ دونوں ہی پارٹی اڑ گئی ہیں کیونکہ امران خان نے جیل میں رہتے ہوئے ہی 100 سیٹو پر جیت درج کر کے ایک نیا اتھیاس لکھ دیا ہے یعنی کی اب امران خان کو پرائم منسٹر بننے کے لیے 33 سیٹو کی ضرورت ہے آپ کی جانکاری کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ اگر پاکستان کے اندر امران خان کی شرکار بنتی ہے تو پاکستانی آرمی کا خیل ختم ہو جائے گا کیونکہ اس بار پاکستانی آرمی اور امران خان کے بیچ میں ایک بڑی جنگ دیکھنا کو ملے گی کیونکہ جب سے امران خان کو ویل ملی ہے تب ہی اسے اپوزیسن کے پسینے چھوٹ گئے ہیں کیونکہ امران خان کے شمر تھکا وہ ایک بڑی جنگ لڑنے کے موڑ میں ہیں حال کی پاکستان کے فارمر پرائم مینیسٹر نواز شریف نے بھی پی ایم بننے کا اعلان کیا ہے اور اپنے پڑوشی دیشوں کی شاعت اپنے رسطوں کو مجبوط کرنے کی کشم کھائی ہے جس میں بھارت پاکستان کی ٹاپ پریاریٹی ہے فلال پاکستان کے اندر پرائم مینیسٹر کوئی بھی بنے لیکن پاکستان کا دیبالیہ نکلنا تو تہا ہے اس لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے شاتھ تب تک کے لیے چہیں جے بھارت